کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پاکستانی علماء اور مذہبی سکولرز نے قوم سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل کی ہے علماء نے زور دیا ہے کہ عوام حکومت کی جانب سے دیے گئے احکامات پر عمل کریں صفائی کا خاص خیال رکھیں احتیاط ضروری ہے اپنی صحت اور ایمان کو بچائیں صفائی کا خیال رکھیں احتیاط برتیں توبہ استغفار کریں پاکستانی علماء کی ایک قوم سے اپیل سیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کا کہنا ہے کہ کسی بھی وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانا بہت ضروری ہے اس کو روکنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے احتیاط تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے اور بعض ضرورات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تدابیر اختیار کرنے میں توقل کے خلاف ورزی ہوتی ہے یہ بات صحیح نہیں ہے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ایسے مواقع پر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں شیرمین علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے وہ قطن غیر شرعی نہیں حکومتی اقدامات جو کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے وہ قطن غیر شرعی نہیں ہیں اور اللہ پر توقل کے خلاف نہیں ہیں وزبی سکولر مولانا تارک جمیل نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرے نماز پڑھیں نماز میں صحت ہے وزبی سکولر علامہ رضا ساقب مصطفی نے کہا ہے کہ اللہ کے حضور کسرت کے ساتھ استغفار کریں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لَوْ نَزَلَتْ سَائِقَتُمْ مِنَ السَّمَا مَا أَصَابَتْ مُسْتَغْفِرًا آسمان سے بجلیاں بھی گرنے لگیں تو جو استغفار پڑتا ہے اس کو کوئی گزن نہیں پہنچے گا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا وزبی سکولر صاحب زادہ حامد رضا کا کہنا ہے کہ شریعت میں وباہ سے بچنے کا حکم ہے گروں سے باہر نہ نکلیں آپ اپنی عبادات حد امکان کوشش کریں کہ اپنے گھروں کے اندر کریں آپ لوگوں سے قطع تعلق کی جس حد تک ممکن ہو سکتی ہے اختیار کریں آپ اپنے گھروں کے اندر قیام کریں کیونکہ اس وائرس کے تباہ کون اثرات پوری دنیا کے اندر ہمارے سامنے آ رہے ہیں اسلام سکولر مولانا سید حسن زفر نقوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ ٹوٹکوں میں نہ پڑھیں کوئی بھی مریض ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس ہی جاتا ہے لہٰذا بجائے ادھر ادھر کے ٹوٹکوں میں پڑھنے کے جو ڈاکٹرز ہدایت دے رہے ہیں وزارت سیحت کے تحت حکومت اس معاملے میں میں باقی چیزوں کی بات نہیں کر رہا صرف یہ کورونا وائرس جو پھیل رہا ہے دنیا میں اس کے معاملے میں بات کر رہا ہوں کہ جو جو ہدایت دی جاری ہیں وزارت سیحت کی طرف سے ہاسپٹلز کی طرف سے جیسے کہا جا رہا ہے اس طرح سے عمل کیا جائے اور یہ سب پر لازم ہے علماء کرام نے عوام کو کسرت سے اس اخفار کا ورد کرنے کی اپیل کی ہے ساتھ ہی ساتھ حکومت اور وزارت سیحت کے بتا ہوئے حکامات پر عمل کرنے پر بھی زور دیا ہے